دوستو راجستان اور چینئی کے میچ میں ڈراما ہوا بڑا جس کا خامیازہ جڈیجہ کو بھگتنا پڑا جی ہاں دوستو سی ایس کے اور آر آر کے بیچ مقابلے میں بہت بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا جب سولہوے اوور میں رویندر جڈیجہ شاٹ کھیلتے ہی ترنت رن لینے کے لیے دوڑے لیکن جب جڈیجہ دوسرا رن لینے کے لیے دوڑ رہے تھے تب تک سنجو سیمسن نے بال کو پکڑ کر ترنت ہی نون سٹرائکر اینڈ پر تھرو کرتے ہیں یہی پر رویندر جڈیجہ نے بڑی گلتی کر دی جیسے ہی سنجو سیمسن نے بال کو فینکا تو جڈیجہ رن لیتے ہوئے جانبوچ کر گیند کی لائن میں آگئے تاکہ گیند ستمز پر نہ لگے اس کے بعد سنجو سیمسن نے آؤٹ کی اپیل کی اور جیسے ہی رپلے دیکھا گیا تو صاف دکھ رہا تھا کہ جڈیجہ جانبوچ کر گیند کی لائن میں آئے تھے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو گیند سیدھے ستمز پر لگ سکتی تھی اس لیے تھرڈ امپائر نے جڈیجہ کو فیلڈنگ میں باندھا پہنچانے کے نیم کے تحت آؤٹ قرار دیا گیا اس بات سے جڈیجہ بہت ناراج دکھائی دیئے اور وہ امپائر سے اس بات پر بحث کرتے ہوئے بھی نظر آئے اس ڈرامے کو دیکھ کر ساکشی دھونی کے ساتھ ایم ایس دھونی اور پورا سی ایس کے کا کھیما ایک دم سے کافی بہنچکہ رہ گیا رویندر جڈیجہ کو آؤٹ دینا سہی تھا یا گلت اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں